سی سی پیوں کے تبادلے پر وفاق اور پنجاب میں ڈیڈ لاغ برقرار وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس افسر کو شاباش بولے جمع رہو ڈٹے رہو غلام نحمود دوگر کی پرویز الہی سے ملاقات وزیر اعلیٰ نے کہا آپ کو جانے نہیں دیں گے ادھر ہی کام کریں آپ محنت سے جران کی خاتمے کے لیے کام کریں حکومت کی بھرپور سپورٹ ہوگی پولیس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب سے کوئی افسر ہماری اجازت کے بغیر باپس نہیں جائے گا آئینی اور کانونی طور پر پنجاب حکومت مفادے آمہ کے تحت افسران کو روک سکتی ہے ترجمان وزیر اعلیٰ فیاس الحسن چوہان نے کہا کہ وفاقی حکومت کے اقدام کو صوبے کے معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہیں وارننگ دی نون نے پنجاب میں ادم اعتماد کا ایڈونچر کیا تو اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے ذراعہ کے مطابق سی سی پیو نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو شوکوز جاری ہو سکتا ہے ایک سزائے آفتہ مفرور جھوٹا اس سے جی کنسلٹ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا انہوں نے آتے ساتھی نیب کی امنمنٹ کر کے اپنے سارے اربو روپے کے کرپشن کے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں یہ ہے جنگل کا نظام کہ جو طاقتوار ہو وہ جو مرضی کریں کپتان بفاق سے چکرانے کو تیار ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان عوام کو کال پر نکلنے کی ہدایت لاہور میں بکلا کنونچر سے قطاب میں عمران خان نے کہا ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کریں گے اس ملک میں طاقتور سب کر سکتا ہے جب سے امپوچڑ حکومت آئی ہے ملک سری لنکا کی طرف لے جا رہی ہے عمران خان کا جمعے کو ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالنے کا اعلان کہاں ان لوگوں نے ملک کے ساتھ جو کیا وہ دشمن بھی نہیں کرتا اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے جو کہ پاکستان کے اس ریاست کے کیپٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوں گا اس کے اپھر اختیار کانسٹوشن جو ہے وہ فیڈل گورمنٹ کو دیتا ہے اور وہ اختیار جو ہے امران کی للکار رانہ سناؤلہ بھی ہیں تیار وزیر داخلہ نے کہا ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو ایسی دھونی دیں گے دوبارہ آنے کا نہیں سوچیں گے ادھر اسلامباد کا ریڈزون سیل راستے خاردار تار اور کنٹینرز لگا کر بند پولیس کے اضافی نفری طلب پی ٹی آئی لانگ مارچ میں ساتھ دینے والے صوبوں کو بھی وزیر داخلہ کی کھلی وارننگ اسلامباد پر چڑھائی کے لیے سپوچ کرنے والے صوبوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی کہا جو صوبے امران خان کو سپوچ کریں گے وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے وفاقی حکومت پھر آئین کے مطابق اقدام اچھائے گی یہ بھی واضح کیا پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے امران خان کے ساتھ بیٹ بھی نہیں سکتے احتجاج کی صورت میں آہینی ہاتھوں سے نمٹیں گے تو شکہ نہ کہ اس میں امران خان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اس نے غیر قانونی حرکت کی ہے میں اپنے مخیر حضرات بھائیوں اور بزرگوں کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں وہ اپنے رزق حلال سے وہ وسائل عطیات کی طور پر دے رہے ہیں اس وقت پاکستان زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے سہراب کی تفاہکاری پوری دنیا کے سامنے ہے مزیر اعظم شہباز شریف کی مخیر حضرات سے سہلاب متاثرین کی مدد کی اپیل نیوک سے اپنے پیغام میں کہا ملک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے پاکستان میں سہلاب نے تباہی مچائی سہلاب زدہ علاقوں میں بچوں کی خوراک کی کمی ہے مزیر اعظم کا نیوک میں ایک اور مصروف ترین دن امریکی نمائندہ خصوصی برائے محلیاتی تبدیلی جان کیری سے ملاقات موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر بات چیت مزیر اعظم سے آئیم ایف کی اینڈی کی بھی ملاقات مزیر اعظم کی اقوام متحدہ ہیڈکورٹرز میں مختلف عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات ہیں پاکستان جوبا ہوا اور دنیا غیر فال ہے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ عالمی بے حصی پر پھٹ پڑے جنرل اسمبلی اجناس میں انتونیو گوترس نے مطالبہ کیا پوسل اندر استعمال کرنے والی کمکیاں پاکستان سمیت متاثرہ ممالک کے مدد کریں جنماغ کا موسمی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کے لیے تیرہ میلین ڈالر امداد کا اعلان ادھر روز کا پہلا تیارہ امدادی سامان لے کر آگیا خیمے کمبل اور کھانے پینی کی اشیہ شامل مسائل مشکلات اور مسیبتیں سیلاب متاثرین کے لیے بس یہی کچھ بچا سندھ کے سیلاب زدگان کا برا حال ہر نیا دن نیا چیلنج لے کر تلو ہونے لگا ملیریا ڈینگی اور گیسٹرو وبائی شکل اختیار کر گئے منچر جیل کے پانی کی سطح میں متسلسل کمی ال بی او جی میں کٹ لگانے کی حمایت اور مخالفت میں چھٹے روز بھی دھرنے جاری جھڑوں میں شٹے ڈاؤن ہٹال کی گئی تھرکول شہرہ پر دھرنے کے باعث بیمار بچی کو اسپتال لے جانے والی گاڑی نہ ملی بچی کا والد منتے کرتا رہا کسی نے راستہ نہ دیا بچی سسک سسک کا دم توڑ گئی بھان سید آباد گرڈ سٹیشن سے پانی نہ نکالا جا سکا بارہ روز سے بجلی بند پانی کی شدید قلعہ پاک فوج کا بھان سید آباد میں پارک و پمپنگ سٹیشن پلانٹ بچانے کے لیے ایمرجنسی آپریشن لال باغ میں انتظامیہ نے پانی کی موٹریں بند کر دیں پچاس ہزار سے زائد متاثرین بوند بوند کو ترس گئے وزیراعلا سندھ کا میرپور ماتھیلو اور گھوچکی کا دورہ متاثرین سے لے سیلاب دل تہلا دینے والی علمناک داستانیں چھوڑ گیا توانسا کی آٹھ سالہ آئیشہ دنیا میں اکیلی رہ گئی چھ سال پہلے باپ کا سایہ اٹھا اچانک سیلاب آیا تو ماں اور بھائی بھی دنیا سے چلے گئے گھر بھی سیلاب میں بہت چکا ننی بچی اکیلے ہی خیمے میں سہمی بیٹھی ماں اور بھائی کی راہ دیکھ دیکھ کر روز روتے ہوئے سو جاتی متاثرین نے آئیشہ کے گھر کی دوبارہ تعمیر اور کفالت کی ذمہ داری کی اپیل کر دی چار بچے کھلا آسمان اکیلی ماں میرپور خاص کی رکسانہ قسم پرسے کی زندگی گزانے پر مجبور سیلاب سب کچھ چھین چکا گھر کا واحد کفیل ایک محصلا پتا بچوں کو کبھی کھانا نصیب ہوتا ہے اور کبھی بھوکے سوتے ہیں ادھر پنجاب میں پاک پاوز سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش راجنپور اور ڈی جی خان میں امدادی آپریشن مقصد متاثرہ علاقوں میں حالات معمول پرنانا ہے پاک فضائیہ کی جانب سے بھی ریلیف اینڈریس کیو کاروائیاں جاری متاثرین میں قرار کی فراغمی اور میڈیکل سہولیات فراہم کی جا رکھی ہیں توہین عدالت میں عمران خان پر فرد جرم کا لائد ہوگی اسی آمباد ہائی کوٹ میں اہم ترین پیشی ذابطہ اخلاق کا سرکلر جاری دن دھائی وجہ سمات ہوگی عدالت میں داخلہ ریجسٹرار کی اجازت سے مشروط عمران خان کی لیگل جیم کے پندرہ وکلہ کمرہ عدالت میں جا سکیں گے اسی آمباد انتظامیاں اور پولیس کو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی بھی ہدایت نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس کیس میں اہسن اقبال کو کلین چٹ اسناووال بھائی کوٹ نے لیکی رہنما کو بری کر دیا چیف جسس نے امنات ترتیشی افسر سے پوچھا کیس میں کرپشن کہاں ہوئی آپ نے پبلک کا پروجیکٹ روک دیا اس کے اخراجات میں اضافے کا سبب کون بنا آپ کا کام کرپشن کو دیکھنا تھا آپ کرپشن کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگ گئے میڈیا سے گفتگو میں اہسن اقبال نے کہا ناب تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے گئے سیاسی انتقام کی آڑ میں امران خان نے عوامی منصوبے کو نقصان پہنچایا ناروال سپورٹس کمپلیکس کو مکمل کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اہسن اقبال کی بریت سے ثابت ہوا امران خان کے کہنے پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ناب ہر حب تک گئی ناجائز قیدوبند میں رکھا اس حاق دار سرنجل کرنے کے لیے تیار بس گرفتار نہ کیا جائے سابق وزیر خزانہ نے وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواستائر کر دی احتساب عدالت سے ناب کے وارنٹ واپس دینے کی استداء وکیل نے کہا اس حاق دار سرنجل کریں گے ان کو واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے عدالت نے ناب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی ادھر اس حاق دار نے اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست واپس لے لی ڈالر ڈان بن گیا روپے کو تھکا تھکا کر ماننے لگا انٹر بینک میں ڈالر 74 پیسے مہنگا 249 روپے 64 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ 245 سے بھی اوپر پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی مندی کے سائے انڈیکس میں 255 پوائنٹ کی کمی 40,900 کی سطح پر بند ہوا ہم لوگ کیا کہا جائیں گے ہم لوگ کیا کرے گا ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مل پر فضل ہو رہا ہم کرے گا سٹیبلٹی نہیں ہے بالکل آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کم تو نہیں کیا رات و رات انہوں نے ریٹ بڑھا دیئے پیٹرول اتنا بڑھا دیئے جو پہلے کمارے تھے بس سارا فیول پہ چلا جاتا ہے پیٹرول تو آلریڈی بہت زیادہ مہنگا تھا ابھی تو بلکل ہی ریچ سے باہر ہو گیا پیٹرول جب بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کافی جو چیزیں ہیں ان کے ریٹ بھی جانا اپ ہو جاتے ہیں حکومت نے آدھی رات تک انتظار کیا پھر پیٹرول بوم پھینک دیا پیٹرول ایک بار پھر مہنگا ایک روپے 45 پیسے فی لیٹر اضافہ نئی کیمت دو سو سینتیس روپے 43 پیسے ہو گئی ڈیزل کی کیمت دو سو پینتالیس روپے 43 پیسے برکرار مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی کیمت میں کمی لائٹ ڈیزل چار روپے 26 پیسے سستہ مٹی کے تیل کی کیمت میں آٹھ روپے 30 پیسے کمی کوئی چیز سستی رہ تو نہیں گئی پیٹرول مہنگا ہوتے ہی یوڈیٹری سٹورز پر مہنگائی کا نیا بھونچال مرچ خلدی مسالہ جات کے قیمتوں میں اضافہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا سستے آٹھے کا دور ختم پنجاب میں ریٹ بڑھتے ہی سستہ آٹھا بازار سے غیب دکانداروں نے پرانی قیمت والے تھیلوں پر نئی قیمت لکھ کر فروخت شروع کر دی بیس کلو آٹھے کا تھیلہ نو سو اسی سے بڑھ کر ایک ہزار تین سو دس روپے کا ہو گیا پندرہ کلو آٹھے کا تھیلہ بلیک میں فروخت ہونے لگا نان روٹی اسوسییشن کا اتوار سے روٹی بیس اور نان تیس روپے میں فروخت کرنے کا اعلان بجلی کے بلوں نے اس ماہ بھی عوام کے میٹر گھما دیئے ہوش اڑا دینے والے ٹیکس جامل گوشمالہ میں عوام کا پارہ ہائی آوان جو کے قریب جیٹی روڈ بلوک کر دی وفاقی حکومت کے خلاف نارے بازی گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئیں مظاہری نے کہا حکومت کے اعلان کے برعکس ٹیکسوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہزاروں روپے کا بل آیا سوات کا حسین بازار بہرین اجڑ گیا ہر سو صرف تباہی ہی تباہی چالیس کے قریب غجل صفائے ہستی سے مٹ چکے لوگوں کی زندگی کی جوا پونجی منٹوں میں بہ گئی بے رہم سیلاب سب کچھ ملیاں بیٹ کر گیا ہوتل میں کام کرنے والے ملازم بھی بے روزکار ہو چکے گھروں میں فاقے کھانے کو کچھ نہ بچا ترک سدرکا پاکستان کی مالی امداد اور مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں تیب اردوان نے اپریل کی رکن ممالک پاکستان کے سلاب زدگان کی مدد کریں سلاب سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی لاکھوں افراد دربدر ہو چکے تیب اردوان نے پھر مسئلہ کشمیر اٹھایا کہا عالمی قوت کشمیریوں کو ان کا حق دلانے میں اپنا کردار ادا کریں کشمیری بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں روس کو یوکرین پر چڑھائی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی امریکی صادر جو بائیڈن کی کھلی بورننگ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا روسی جاریت کے خلاف یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں روس نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزے کی امریکی صادر کی پاکستان کے سلاب متاثرین کی مدد کی بھی اپیل کہا پاکستان کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے موسمیاتی تبدیلی کی قیمت انسانیت کو چکانا پڑ رہی ہے جینگی کا حملہ پسپا نہ ہو سکا اسپتال بھر گئے انتظامیاں اور ادارے خواب غفلت سے نہ جا کے کراچی لاہور اور راولپنڈی مچھر کی ہٹلس پر کوئی سپری مہم شروع نہ کوئی نہ ہی کوئی عملی اخدامات لاہور اور راولپنڈی سمیت پنجاب میں جینگی کے مزید دو سو انتیس مریض ریپورٹ شہر اخدادار میں متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ سو سے بڑھ گئی ایک سو پانچ نئے کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواں میں مزید دو سو چوراسی افراد جینگی بخار میں مبتلا کراچی میں بھی صورت خال خراب جینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ شہری پپیتے کے پتے کا ارق استعمال نہ کریں وزیر سحسن ازرہ پیچوہو کی اپیل اپنے پیغام میں کہا پپیتے کے پتے کا ارق ڈینگی میں بلکل مفید نہیں یہ ارق ڈائریا کی وجہ بنتا ہے سندھ کی ہسپتالوں میں ڈینگی کے لیے چوالیس وارڈ مختص کر دیئے سپری بھی ہو رہے ہیں وزیر اطلاع سنچ اور جیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی تصادم کے حق میں نہیں اگر تصادم ہوا تو پی ٹی آئے والے بھاگ جائیں گے حساس معلومات رکھنے والے پانچ سو سے زائد افراد نے پاکستانی شہریت چھوڑ دی پی اے سی اجلاس میں چیرمن نادرہ کا انکشاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے انکشاف پر شہریت چھوڑنے والوں کی فہرست مانگ لی افغان شہریوں کی پاکستان میں غیر قانونی موجود کی پر اراکین پی اے سی پھٹ پڑے بادلوں کی ایک اور چال موسم ہوا خوشگوار لاہور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش شیخ اپورا مرید کے کالا شاہ کاکو میں بادل جم کر برسے ٹھنڈی ہوای چلنے سے موسم میں بہتری